مجھے بہت خوشی ہے کہ میری چھوٹی چھوٹی کابشوں سے محنت سے یا میرے تھوڑا سا عمل بتانے سے تو آپ لوگوں کو دلی سکون میں حسوس ہوتا ہے مجھے بہت خوشی ہے بہت سے میرے پاس سے کمیر ساتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی باتوں سے ہی دل کو سکون ملتا ہے تو میرا کام آپ لوگوں تک اللہ کی وہ رحمتیں محمتیں عظمتیں کو اچانا ہے جس کا اللہ پاک نے وعدہ کیا اور آپ لوگوں نے حمت کر کے ضرور ان کو اپنے عمل ملانا ہے جیسا کہ کالی علم کو دیکھیں کالی علم بہت ظالم اور بہت ہی ظالم لوگ کرتے ہیں ظالم تو وہ ہوتے ہیں آخر تک وہ انسان کا پچھانی چھوٹا اور اس کو ختم کرنے کے لئے اللہ پاک کی رحمت ہی ہمارے لئے کافی ہے کالی علم کو ختم کرنے کے لئے ایک نیا حملات میں آپ کو بتاؤں گی مٹی کے گولے سے جاتے کو ختم کرنے کا یہ ایک عجیب و غریب سا عمل ہے جسے گھر مقام اور جتنا بھی صحیح جادو ہو یا اس کا شبہ ہو تو یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ آپ ضرور اللہ باقہ کو حمد دے کرنے کی آپ ضرور کامیاب ہوں گے یہ میری دعا ہے کہ جتنا بھی کوئی جادو یا کوئی ایسا مسئلہ ہوگا الحمدللہ ضرور ختم ہوگا لیکن آپ سے گزارش ہے کہ مجھے بھی دھوامیں ضرور یاد رکھیں کسی مریض پہ یا گھر پہ جادو رونا بندش اور یا کوئی ایسا غلط قسم کا کسی نے ٹوٹکا استعمال کیا ہے یا مریض کو صفیح اور قد علم کے ذریعے بے بس کر کے رکھ دیا ہو مریض کو زمین پر لٹالیں اور مریض مرد ہو مریض اگر مرد ہو تو اس مریض کے اوپر قپڑے کو ایک صفیح چادر جو ہے وہ ڈالیں یا کوئی بھی چادر آپ ڈالیں کوئی قپڑا نیچے بچھالیں پہلیں پھر مریض کو لٹالیں پھر مریض کے اوپر ایک قپڑا اوڈال دیں اگر مریض عورت ہو تو کوشش کریں کہ اس کے پر کوئی موٹی چادر ڈالیں اگر مرد کر رہا ہے کوئی اس چیز کا توڑ کر رہا ہے تو میرا نہیں خیال کہ پورا پردے کا احتمام کریں ٹھیک ہے پھر یہ اعمل استعمال کریں اور اگر کوئی عورت کر رہے ہیں تو پھر کوئی موٹی چادر جوڑا اس کے پر ڈالیں تو پھر یہ اعمل کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے پاک ساف چکر وہاں پر ہو بلکل کوئی گندگی کوئی ایسے چیز نہ ہو وہاں پر اس کے بعد آپ نے چاکو لے کر پورے جسم کے اوپر آپ نے وہ چاکو کو سر سے لے کر گھمانا ہے اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر آپ لکڑی لکڑی کا دستہ لکڑی غیرہ بھی آتے آپ استعمال کر سکتے ہو لے سکتے ہو اگر چاکو کا استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ لوگے کی ہی کوئی چیز ہو جیسے چھوڑی ہوتی ہیں گھر میں وہ وہ کارٹ کر رہے ہیں نا اب آپ کارٹ کر رہے ہیں جادو کی کالے جادو کی آپ کارٹ کرنے کا یہ طریقہ ہے یہ سفنی جادو کی کارٹ اسی طرح ہوتی ہے ٹھیک ہے سات مطبع قرآن پاک کی آخری دونوں سلطیں پر کرا رہنے چھوڑی جس کے پر آپ نے کارٹ کرنی ہے اس وقت دم کریں مریض کے سر سے لے کر پاؤں تک چھوڑی کو اتارے بائیں سے لے کر دائیں تک ایک لکیر یہ جیسے کراس لگاتے ہیں کراس سیم اسی طرح کا ہو کیا آپ نے سات لکیریں آپ نے کھیچنی ہے مریض کو پھر آپ نے الٹا لٹا لینا ہے اور اس کے بعد بھی وہی عمل جس طرح سات ایک سر سے لے کر پاؤں تک ایک لکیر پھر اس کے اندر کراس کی ایک لکیر آپ نے لگا لینا ہے بائیں سے دائیں آپ کو کھینچنے کے بعد چھوڑی چھوڑی پر سات مرتبہ دوبارہ پھر آپ نے دیکھیں ایک دفعہ آپ نے یہ عمل کر لیا ٹھیک ہے پھر دوبارہ آپ کو دوبارہ پھر پڑھائی کر کے ساتھ مدبہ قلعہ عزبی ربی الفلق اور قلعہ عزبی ربی ناس پر ہی دوبارہ سے کارٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اگر یہ کارٹ اثر و مغیر کے درمیان اگر آپ کرتے ہو تو اس وقت ہر چیز متحرک ہو جاتی ہے یعنی جنات ہیوانات یہ اس سران کے شتانی جزی متحرک ہوئے اللہ پاک اس کو روک دیتے ہیں اللہ کے حکم سے وہ ایک جگہ منجمند ہو جاتی ہے وہ چل پھر نیزت دی تو آپ کوشش کریں کہ اس سران کریں تو بہت زبردرس کارٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ کارٹ جو ہے آپ کو اسی بتائی ہے کہ یہ کارٹ صرف اس لیے کریں جب کوئی گندہ جادو ہو مریض کو تکلیف دیتا ہو اور مریض کو پریشانی ہو دیور پڑتے ہو تکلیف نسوس ہوتی ہو ٹھیک ہے تو پھر یہ جادو کے کارٹ دیتے ہیں خاص کر کالا علم تو وَلَا عزبِ اللہ کالا علم کسی ظالم نے کیا ہو تو کسی ظالم اللہ اس کو غارب کریں تو اس نے کیا ہو تو پھر یہ عمل آپ کریں ٹھیک ہے تو پھر ایک ہفتہ ہر ہاؤس کریں ایک ہفتے کے اندر اچھی کارٹ ہوگی اچھا کارٹ تو میں آپ کو جو طریقہ ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں گی جس طرح سے آپ نے لکیریں کچھ نہیں دیکھیں آپ نے مریض کو سیدھا لٹا لینا ہے جو سیدھی لکیریں ہیں سلکل سیدھی لکیروں کی طرح آپ نے لٹا لینا ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو دکھایا جائے جس طرح سکرین پر دکھا لیا ہے جس طرح اسی طرح آپ نے کراس کی کارٹ سے اس کی کارٹ کرنی ہے ٹھیک ہے بلکل وہی طریقہ آپ استعمال کریں گے جیسا اس سکرین پر جو کراس کا نشان ہے وہ بھی دکھا لیا گیا جس طرح آپ نے اس کی کارٹ کرنی ہے ٹھیک ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا بلکل تحمل دن سے ارادہ کر کے اپنے مریض کو خود بھی کر سکتے ہو کسی عمل کے پاس میں نہیں چاہتی کہ آپ پر جاؤ بہتر وہی ہوتا ہے جو خود ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ خود کرو اپنے گھر کو خود بجاؤ بہتنا یاد عمل ہے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیے گا عمل پسند ہوتا ہے تو ضرور اس کو لائک کریں لوگوں تک پونچائیں شیئر کریں پتہ نہیں کتنی دنیا اس مسئلے میں پھسی ہوئی ہے یقین مانے کہ میرے پاس اتنے کم لوگ اس لیے آتے ہیں کہ کوئی ہمیں پڑھائی یا کوئی احسان نہیں بہت سے لوگ جادوں کے سلسلے میں ہمارے پاس آتے ہیں جو اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں میرے والد صاحب کے پاس بھی جو ہے اس سلسلے میں وہ آتے ہیں تو میری پوری کوشش ہوئی کہ مجھے لگا کہ میرے جو بہن بھائی ہیں یہ تو چھوٹا سے انہیں بنایا ہوا تھا ہمارے کوشش ہوئی کہ ہم یہاں پر آپ کو بتائیں تھا کہ آپ کو کہیں بہن جانے کی ضرور نہ ہو چھوٹے چھوٹے طریقوں سے آپ کو کارٹ کر سکتے ہیں کیسے کارٹ کرتے ہیں وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے اجازت بھی اپنا خیال لکھی کا دعا میں اللہ حافظ موسیقی اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھنا ہے تو ہمارا چینل سب شرائب کریں تاکہ ہمارے کمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ پاس آنے دیکھ سکیں